آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ایک بہت ہی معاشرے کے لیے ہمارے لیے یا ہمارے صحت کے لیے ضروری موضوع ہے اور وہ ہے صاف پانی کی اہمیت اور اس کا حصول اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پانی کی علود کی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور علودہ ہونے کی صورت میں یہ بیماریاں کیا کیا پیدا کرتا ہے اور صحت پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں پانی کی علودگیوں کی جو عام کتنی قسمیں ہیں یہ عمومن چار قسمیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے وہ فیزیکل جو ہے وہ پولیوشن ہے یہ فیزیکل کنٹیمنیشن ہے یہ فیزیکل کنٹیمنیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ظاہری یا مشاہد آتی جو اس میں علودگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوسری جو ہے وہ کیمیوائی یا اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل کنٹیمنیشن یہ اس کے بعد تیسری آتی ہے تیسری جو ہے وہ حیاتی آتی یا بائیولوجیکل ہے اور چوتھی جو ہے وہ تابکاری یا ریڈیولوجیکل جو ہے کنٹیمنیشن ہے اب اس میں سے سب سے زیادہ جو صحت پر مظہر اثرات یا زیادہ کرتی ہے وہ ہماری جو ہے وہ حیاتی آتی جو کنٹیمنیشن ہے وہ کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنٹیمنیشن یا جو علودگی ہے یہ آتی کہاں سے ہے یہ جب پانی نکل کے مفتر راک سے آتا ہے چٹانوں سے گزرتا ہے کچھ تو وہاں سے یہ ایسے کیمیکل ساتھ لیاتا ہے وہ کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے دوسرا ہمارے پائپ لینے ہیں جو پانی کی وہ جو ہے علودہ ہوگی ہوتی ہیں یا رسٹری ہوگی ہوتی ہیں میالی نہیں ہوتی وہاں سے آ جاتی ہے پھر یہ جگہ جگہ سے یہ لیکیج ہوتی ہے پھر سیوریج کا پانی یا سیوریج کا سیسٹر ہے وہ نکارہ ہو جاتا ہے اس کی سیپیج ہوتی ہے سیوریج کا پانی صحیح ڈسپوز نہیں کیا جاتا اس سے بھی یہ کنٹیمنیشن یا علودگی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ جو سنتیں ہیں اس کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو بھی بغیر ٹریٹ کیے ہوئے بعض دفعہ پانی کے جو ریزروائر ہیں اس میں ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے اور یہ اصل میں جب جراسیم اور کیمیای مادے آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ اس میں حل ہوکے تو یہ نیچے زیر زمین پانی کو بھی علودہ کر دیتا ہے نہروں کو بھی چھیلوں کو بھی دریاؤں کو بھی اور ہمارے جو ریزروائرز ہوتے ہیں بنائے ہوئے مختلف جگہ پر اس کو بھی یہ کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو کنٹیمنیٹشن کی ایک عام جو ایگری کلچر جو ہے ایسپیکٹ وہ یہ ہے کہ ہم بہت آئیشہ جو آج کل رواج ہے جراسیم کوشہ دوان کا عدویات کا سپری ہے یا پھر کھادوں کا بیت دریگر استعمال ہے یہ بھی کنٹیمنیٹشن کی یا پالویشن کی جو ہے یا پانی کی علودگی کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہے جو ہم کہتے ہیں فیزیکل یا ظاہر نظر آنے والی مشاہد آتی جو علودگی ہے وہ ہوگی آپ کو نظر آئے گا اس کا رنگ اس کی بدبو اس کا ذائقہ اس میں کوئی تیرتا ہوا جو میٹیریل ہوتا ہے کوئی کاغذ کوئی کپڑا پلاسٹک باٹلز وغیرہ یہ ہیں یہ ظاہر جو ہمیں نظر آجاتی ہیں یہ ظاہری اس کی جو ہے وہ کنٹیمنیٹشن میں آجاتی ہے یا علودگی میں آجاتی ہے اس میں وہ چیزیں خود تو اتنا زیادہ مزہد تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے مثلا کوئی کمیکل کنٹینر ہے تو اس میں زہر ہو سکتا ہے وہ کنٹیمنیٹ کر رہا ہے یہاں ایک اگزیمپل ہے مثال ہے کہ ٹیشو کسی ہپیٹائٹ اس کے مریض نے استعمال کیا وہ پھینک دیا تو وہ ٹیشو جو ہے وہ اپنے ساتھ پھر وہ کنٹیمنیٹڈ میٹیریل جو ہے وہ لے کے پانی کو علودہ کرتا ہے اس کے بعد جو دوسری ہے سب سے زیادہ ہمارے جو ملک میں دیکھنے آتی ہے ہیاتی آتی اور وہ ہے کمیکل جو کیمیائی اور ایک ہیاتی آتی ہے بائیلوجیکل پہلے ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں جو کیمیائی ہے کیمیائی میں جو ہے یہ مختلف قسم کے اناثر جو ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے ویسے بھی جسم کے مختلف افعاد کے لیے وہ زوری ہوتے ہیں لیکن بہت کام اقدار میں اگر زیادہ ہو جائے تو نقصان دی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہمارے باڈی کے لیے زوری نہیں ہوتے لیکن وہ پائے جاتے ہیں اور وہ مظیر سیت ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہم لیں تو اس میں جو آئے گا کیمیکل میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی وہ جو ہوتی ہے موسلیت جس کو کہتے ہیں کرنٹ پاس کرنے کی استعداد پانی گدلہ ہوگا پانی کنٹیمنیٹڈ ہوگا تو یہ بڑھ جاتی ہے دوسرا اس کا پی ایچ ویلیو جو ہے وہ کتنی ہے پی ایچ ویلیو زیادہ یا کم ہو تو دونوں نقصان دیں ہیں مثلا اگر پی ایچ کم ہوگی تو جل کی جلن آنکھوں کی جلن یہ جو ہے یہ بڑھا دیتی ہے پھر جو ہم پائپس استعمال کرتے ہیں پانی کے لیے اس کو بھی وہ خراب کر دیتی ہے تیسرا جو ہم دیکھتے ہیں پی ایچ کے علاوہ وہ ہے ٹی ڈی ایس آم آپ نے سنا ہوگا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ بھی سسپینڈڈ پارٹیکل یا ڈیزولڈ پارٹیکل جو ہے اس کی کوانٹیٹی بتاتی ہے اگر پانی کنٹیمنیٹ ہوگا تو الودہ ہوگا تو یہ ٹی ڈی ایس پڑھ جاتا ہے ایک چیز ہے جو ہم کہتے ہیں بھاری کا بھاری پن ہونا ہارڈنیس یہ ہارڈنیس جو زیادہ ہوتی ہے یہ اس کی وجہ ہوتی ہے اس میں کیلشیم اور مگنیشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی صحت کے لیے مزہور ہے گردے کی پتری جو ہے وہ اسے بن سکتی ہے پھر آ جاتا ہے کلورائیڈ کلورائیڈ جو ہے اس کی پانی میں اگر ہمیزز زیادہ ہوگی یہ خاص حد سے زیادہ ہوگی ایک تو یہ ہمارے جو پائپ لائن ہیں اس کو تو ڈیمج کرتی ہے لیکن گردوں کے لیے بھی یہ نقصان دے ہو سکتی ہے سلفیٹ ہے سلفیٹ جو ہے یہ عام پیٹ کی بیماریاں ہیں پیٹ کو خراب کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو پائپیں ہیں اس کو بھی پانی کی اس کو بھی وہ ڈیمج کرتا ہے خراب کرتا ہے ایک ہوتا ہے میگنیز میگنیز بھی خاص حد سے زیادہ جب وہ ہو جائے تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں راشہ ہاتھ کے ہیلنا یا جسم کا کانپ نہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور نزائدہ بچوں میں شرع امواد جو ہے یہ میگنیز کی لیول اگر پانی میں ہو زیادہ تو یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ایک اور ہے ہمارا کپر اور آئرن کپر اور آئرن ہمارے جسم میں ایک حد تک تو ضروری ہوتا ہے لیکن جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو تقریبا ہمارے سارے ہوا سے خمسہ جو ہوتے ہیں یہ آزائی رئیسہ جو ہیں اسے کیونکہ آزائی رئیسہ کو یہ ڈیمیج کرتا ہے یہ ذہنی طور پر نروس سسٹم کو بھی کرتا ہے برین کو بھی کرتا ہے فیپروں کو بھی کرتا ہے اور گردوں بھی یہ ڈیمیج یہ کرتا ہے یہ تو تھوڑے تھوڑے کرتے ہیں دو جو مین ہمارے پرابلم کرنے والی جو کیمیکل پولیوشنز ہیں یا کیمیائی علودگی ہے اس میں سے سینکھیا آرسینک یہ آرسینک جو ہے ہمارے زیر زمین پانی میں ہیں جو جتنے ہمارے پاکستان کے سندھ کے دریائی ہیں دریائی کے ساتھ جو ملہکہ زمینیں ہیں ساری ساری کی ساری میں زیر زمین پانی جو خطرناکہ تک آرسینک کی مقدار اس میں بڑھ چکی ہے جو مختلے قسم کی بیماریاں وہ پیدا کر رہی ہے اب ہوتا کیا کہ اگر سینکھیا یا آرسینک زیادہ آئے گا تو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے جلدی جو کہتے ہیں جلد کو سوجنسی ہو جائے گی جلد کا کینسر ہو جاتا ہے پھیپروں کا کینسر ہو جاتا ہے مسانے کا کینسر گردوں کا کینسر اس قسم کی یہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے جو وائرس سے بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہیپائٹیٹس اے ہیپائٹیٹس ای اس میں دیکھا ہوگا کہ باز کا وبائی شکل اختیار کر جاتی ہے اور پانی کے ذریعے عموماً ہوتا ہے بلکہ اخراق کے ذریعے بھی ہوتا ہے لیکن مہن پانی سے یہ اور اس میں یرکان کے کیسز جو ایک دم بڑھ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے پھر اس میں روٹا وائرس ہم نے دیکھا ہے کہ روٹا وائرس جو ہے وہ عام طور پر بچوں کی ڈائریا وغیرہ کا جو ہے بہت بڑا جو باعث بنے والا ہے وہ روٹا وائرس ہوتا ہے پھر اس میں ایکو وائرس بھی ہیں انٹیرک اڈینو وائرس بھی ہوتا ہے یہ بھی مختلف بیماریاں اور پولیو وائرس اس کا چرچہ تو کیونکہ اتنی پولیو کی مہم ہوگی ہیں ہمیں سب پتہ ہے کہ پولیو کا وائرس یہ بھی پانی کے ذریعے پھیلتا ہے اب آجاتے ہیں جراسیم جو بیکٹیریہ ہیں وہ کیا ہیں جو زیادہ تر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ ہے ایکولائی ہے اور سالمونیلا جو یہ ٹائف ایڈ کا بھی باعث بنتا ہے شگلہ یہ بھی پیٹ کے خرابیاں کرتا ہے اور سب سے جو بدنام ہوتا تھا اب تو خیر اتنا کیسز نہیں دیکھتے وہ ہوتا تھا جس کم کہتے تھے ہیزا ویبریو کولرا کولرا کی جو بیماری ہوتی تھی یہ بڑی کیسز ماننے میں خطر ناغب تو اس کے کیسز نہیں ملتے اس کے علاوہ پھر جو اور ایک قسم ہے وہ پروٹوزوہ پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ بھی بیماری کرتے ہیں اس میں سے زیادہ جو کامل ہم دیکھتے ہیں وہ جارڈ یا لیمبلیا ہے جو پیٹ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے باقی اس میں کرپٹو سپائرڈیم بھی ہے وہ بھی بیماریاں کرتا ہے اب یہ ہے کہ یہ پھیلتے کب ہیں زیادہ ان کا جو ہے بیماریوں کا سیزن یا موسم کون سو ہوتا ہے کب ہوتی ہیں زیادہ تا دیکھنے میں آیا جب اپریل میڈ اپریل کے بعد اپریل کے گرمی پڑنی شروع ہوتی ہے جب ہمارے درجہ ارادت 35 سینٹی گریٹ اس کے لگ بگ اوپر نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ بیماریاں جو ہیں نا پانی سے پھیلنے والی کیسے زیادہ ہو جاتی ہیں ہونے کی وجہ سب سے یہ ہے کہ ان کو آئیڈیل ٹمپریچر جو ہے نا وہ مل جاتا ہے ان کو جراسیموں کو پھلنے پھولنے کے لیے پھر جب شدید گرمی آتی ہے جب یہ فورٹی سے اوپر تدرجہ چلے جاتے ہیں فورٹی تھری فورٹی فائیف پھلی تھوڑا سا کام آتا ہے پھر آتا ہے ہمارا برسات کا موسم اور برسات کے موسم میں یہ بیماریاں جو ہیں وہ پانی سے وہ پیک پہ چلی جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری جو جتنی بھی علودگی ہیں ساری ہیں مل کے کسی نہ کسی طریقے سے بارش کا پانی ہمارے پانی کے مختلف زخائر میں ساری جگہ سے ڈرین ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ زیادہ تا دیکھنے میں آتی ہیں اور ایک آخری جو تھا وہ تھا تابکاری تابکاری کا بہت کم ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی باز کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی تابکاری مادے کا کنٹینر جا ہے وہ پانی میں گر گیا یا ایکسیڈنٹلی یہاں وہ اس میں شامل ہو گیا تو وہ اس کو کر دے گا علودہ یا نیچرلی قدرتی طور پر باز پانی کے زخائر ایسے ہوتے ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو تابکاری اناثر ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ اس میں تابکاری کا شامل ہو دیتے ہیں اب ان ساری چیزوں سے نبٹنے کے لیے وہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ پینے کا پانی جو ہے وہ ہر طرح سے صاف ہو وائلڈ وارٹر گھر میں ایک سادہ سا ہے وہ طریقہ ہے پھر اس کے بعد فلٹر وارٹر ہے فلٹر بھی کئی طریقے ہوتے ہیں کون سا فلٹر جو ہے وہ موضوع رہے گا آرسینی کو کون لیڈ کو کون سے نکالتا ہے یہ بھی ایک لمبا مضمون ہے لیکن سمپل سا جو ہے وہ بائلنگ ہوتا ہے اس کو بائل کر لیں ایک بہت سادہ سا طریقہ بھی ہے سوڈاس ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ ساپ بوتلیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹی ہوتی ہیں رنگ والی نہیں سکریچز نہ ہوں وہ بھر کے پانی میں اس کو چھے گھنٹے لٹا دیں سفید کپڑے پر آکے سورج کی کرنے وہ اس میں کافی حد تک پانی جو ہے قابل اس کے لئے پورا تو نہیں ہوتا لیکن کافی حد تک ہو جاتا ہے تو یہ انتہائی مختصر سا اور انتہائی سادہ سا میں نے بتایا ہے موضوع تو بہت بڑا تھا لیکن اس کو جتنا پھیلاتے جائیں اس میں بیماریاں کچھ ایسی ہیں جو بیان نہیں کی جو کم ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں یہاں پاکستان کے لحاظ سے جو ہے وہ اسی طرح کہے گیا جزا کرو